بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد السلام علیکم ناظرین پاکستان کی سولوی اسملی کے نئے سپیکر آیاء صادق یکم مارچ دوہزار چوبیس کو اسلامباد میں دو بچ کے پنتالیس منٹ پہ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا اس پہ میں علم نجوم کی مدد سے روشنی ڈالوں گا اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ طالب برج سرطان چھے درجے منقلب تھا اور اس کا مالک سیارہ کمر زائچے کے چوتھے گھر میں وشاقہ نشتر پر بیٹھا ہوا ہے یہ نشتر سولوی نشتر ہے اتفاق سے یہ اسملی بھی سولوی ہیں اس زائچے میں جو دیگر اہم سیارے ہیں سیارہ زہل جو فطری طور پر ریاست کا سیارہ ہے جو زائچے کے آٹھویں گھر میں اپنے ہی گھر کا مالک ہو کے شمس دوسرے گھر فانانس کا مالک ہو کے بولنے کا مالک ہو کے سپیکر اور اس کی کاروائی کا مالک ہو کے آٹھویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے نہ صرف یہ بلکہ تیسرے گھر کا مالک حمد حوصلہ ایکشن کرنے کا مالک اطارت بھی یہاں پر آٹھویں گھر میں آ گیا ہے یوں تین خراب سے آرے شمس کے ساتھ خود شمس بھی خراب گھر میں اور اطارت اور زہل کا آ جانا کو نیک فال دکھائی نہیں دیتا سپیکر قومی اسمبلی اجاز صادق صاحب کو اپنی کار کردے گی یعنی اسمبلی چلانے کے لیے مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے ذائچے میں نویں گھر میں اس کی نظر طالب پر ہے اور اس کی نظر پانچویں گھر پر ہے کیتو کی نظر گیارویں گھر اسمبلی کے معاملات پر ہے اور ساتویں گھر پر ہے اپوزیشن کی شدید مخالفت ہوگی اور بعض اوقات اسمبلی کو روکنا پڑے گا ذائچے کے ساتویں گھر پر سہرہ مریق دسویں گھر کا مالک یہاں پر شرف یافتہ بیٹھا ہوا ہے ساتویں گھر کا مالک زورہ ہو کر یہ بھی یہاں پر موجود ہے جو سپیکر صاحب کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑے گا تو اچھا ہوگا ادروائز ان کے لیے حالات بہت زیادہ ناساز رہیں گے کہ اسمبلی کے ارکان ناراض ہوں گے اور ناراض ارکان کو بارال منانے میں یہ کامیاب بھی رہیں گے تالے کا مالک شہرہ کمر آٹھویں گھر میں چلا گیا اور نہز گھر میں جانے سے خرابیاں دیتا ہے جس سے اسمبلی کی میاد پوری پانچ سال ہوتیوی دکھائی نہیں دیتی تیسری دفعہ سپیکر بنے ہیں مگر یہ چوتھی بار سپیکر بنتے دکھائی نہیں دیتے پاکستان کے ذائچے میں مشتری تبدیل ہوگا مئی میں تو تبدیلیوں کی طرف اشارہ ہے جسے تمام اداروں کے درمیان انارگی پھیلنے کا خطشہ ہے پندرہ اپرل سے پندرہ مئی کے درمیان مشتری اور یورینس کا کران ہونے جا رہا ہے جو تبدیلی نظام کا اشارہ ہے